اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اس لیے نہیں کہ مصطفیٰ کمال کو یعنی اس قائم خانی کو وزیر اعظم پاکستان بننا ہے اس لیے نہیں کہ ہمیں ایمین ایم پی اے وزیر بننا ہے اس لیے نہیں کہ ہمیں زیادہ سیکیورٹی چاہیے زیادہ مراج چاہیے زیادہ ہمیں پروٹکول چاہیے بلکہ اس لیے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے لوگوں کو پینے کا صاف پانی چاہیے پچاس فیصد سے زیادہ علاقوں میں پانی کی لائنیں ہی موجود نہیں ہیں جہاں پر ایک غریب آدمی ٹینکر خریدنے کی استعداد نہیں رکھتا پانی کے ٹینکر خریدنے کی استعداد نہیں رکھتا اور اس کی روز مرہ کی جو بیسک نیسیسٹیز ہے وہ اسے میسر نہیں ہے ڈھائی کروڑ کی آبادی میں پچاس فیصد ایسا علاقہ ہے جہاں سے تقریباً افتالی سے پچاس فیصد جہاں پر پانی کی لائنیں ہی موجود نہیں ہیں تقریباً کروڑوں لوگ اس وقت پانی کی لائنوں سے ہی محروم ہیں چاہے وہ ڈیفنس کا علاقہ ہو میں کینٹومن بورٹ کا علاقہ ہو یا سیٹیٹسی گورنمنٹ کا علاقہ ہو اب تو یہ سب کچھ پرونشل گورنمنٹ کے ہاتھ میں سلے کہ ووڑر بورٹ کو پرونشل گورنمنٹ نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے اس کے کراچی کے میئر کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے فہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ کراچی میں فیل فور اک تالیس فیصد علاقوں میں پانی کے لائنیں ڈالنا شروع کی جائیں ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ کے فور جو بن رہا ہے فیز ون اس کا فیز ٹو فورن شروع کیا جائے ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ کراچی کے لیے جو پانی کا کوٹا ہے سندھ سے کراچی کو بارہ سو کیوسک پانی اس میں اس کوٹے کو چونکہ وہ کوٹا ایکزاوس ہو چکا ہے سارا پانی ایکزاوس ہو چکا ہے بگر لائنیں ڈالیں بھی تو اس میں پانی دینے کے لیے نہیں ہے تو اس نئے بارہ سو کیوسک چھے سو پچاس ملین گیلن پانی کے نئے کوٹے کا اجرہ کیا جائے یہ سارا پانی ملا کر سندھ میں چھتیس ہزار تین سو ستر ملین گیلن پانی پرڈے آتا ہے پاکستان سے پاکست کرا اس سو چھتیس ہزار تین سو ستر ملین گیلن میں سے کراچی کو پانچ سو پچاس ملین گیلن پانی ملتا ہے جو کہ ٹوٹل پانی کا ایک آشاریہ پانچ فیصد ہے ڈیڑھ فیصد ہے کراچی میں آدھی سے زیادہ سندھ کی پاپولیشن رہتی ہے یہاں پر ہمارے سندھی بھائی بھی ہیں پکون بھی ہیں مہاجر بھی ہیں اندو بولنے والے پنجابی بھی ہیں بلوچی بھی ہیں غرض یہ ہے کہ کشمیری سرائی کی گلگتی بلکستانی تمام پاکستان سے رہنے والے لوگ یہاں پر موجود ہیں تمام پاکستان کا کراچی پر حق ہے ہمارے سب یہ مطالبہ ہے کہ کراچی میں کراچی کے انڈسٹریز کو کراچی کے ریزننچل ایریاز کو کراچی کی مارکیٹس کو پینے کا سافت پانی دو یہ کوئی گاؤں گوڑ دیہات نہیں ہے پاکستان کو ستر پیسد ریوینی کما کر دینے والا کہ کہیں پہ کوئی پتھر نہیں مارا کوئی روڈ بلوک نہیں کی ہے کسی کو کسی سرکاری یا نہیں جی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا ہے کراچی کو ہم نے یہاں پر دعوت نہیں دی ہے خود آ کر بیٹھ گئے یہیں سو رہے ہیں یہیں بیٹھ رہے ہیں یہیں اٹھ رہے ہیں گھر بار کوئی چھوڑ کر کراچی کے لوگوں کے لیے اور کراچی کے لوگوں سے یہ ابتدہ ہے کراچی کے لوگوں سے یہ ابتدہ ہے سندھ کے لوگوں سے یہ ابتدہ ہے اس کے بعد پنجاب لوگوں کے لیے بھی جا کر بیٹھنا ہے بلوچستان کے لوگوں کے لیے بھی جا کر بیٹھنا ہے اور خیبر پکتن خواہ کے لوگوں کے لیے بھی جا کر بیٹھنا ہے پھر ہم نے دوسری بات کی ہے کہ کراچی میں گارویس ٹرانسفر اسٹیشن بنائیں جائیں یہ کچھرہ کراچی کا نہیں صاحب ہو سکتا پانچ گارویس ٹرانسفر اسٹیشن بنائیں جائیں پانچ گارویس ٹرانسفر اسٹیشن کے بغیر یہ کراچی کا کچھرہ نہیں ہو سکتا جو کہ کراچی کی آئندہ کی ڈیولپمنٹ کے اوپر ایک روڈ ماب پیش کرتا تھا اس ماسٹر پلین ڈیپارٹمنٹ کو جو ماسٹر پلین ڈیپارٹمنٹ کراچی بلاس resist ارثورٹی کا حصہ بنا دیا گیا ہے اور اس کو اس سنگ بللنگ کنٹول ارثورٹی کے سربراہ کو ماسٹر پلین کا بھی سربراہ بنا دیا گیا ہے یعنی کہ جو چوکیدار تھا ان کو چوروں کے ساتھ ملا کر جو ہے وہ جو ہتمام چوری پر مہر لگانے کے لیے دپارٹمنٹ کو ملا دیا گیا ہے جس سے شہر کو جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے کمرشل کمرشل آئیزیشن کے نام پر کمرشل کر کے کہ ہوا بیچ رہے ہیں آج آپ کو وہ بلڈنگ نظر نہیں آتی گراؤنڈ پلس ون کی جہاں پر جگہ ہے بلڈنگ بننے کی وہاں پر گراؤنڈ پلس پچیس گراؤنڈ پلس ٹوئنٹی گراؤنڈ پلس تھارٹی کی پرمیشنز دے رہے ہیں نہ وہاں پر پانی کی لائن ہے نہ وہاں پر سائن ہے نہ وہاں پر گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ ہے نہ وہاں پر پارک ہے آئندہ آنے والے چند سالوں میں جب یہ بلڈنگز بننے پر یہ تو اپنے کمیشن لے کر چلے جائیں گے یہ تو اپنی رشوتیں لے کر چلے جائیں گے جب یہ بلڈنگیں بننا شروع ہوں گے اس پرمیشن پر ہماری سات سے ستر نسلیں بھی اس کراچی کو پھر ٹھیک نہیں کر پائیں گے جو کونکریٹ جنگل بن رہا ہے کراچی رہنے کے قابل ہی نہیں ہوگا یہ ڈیمنڈ کر رہے ہیں کیا ناجائز بات کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں ٹرانسپورٹ کا جدید نظام دو